اسلام علیکم پیش خدمت ہے کہانی پرسرار خزانہ ایپیسوڈ 3 دھاری کمرے سے نکل آیا چاروں طرف سنناٹہ داری تھا گویا پوری عمارت ہی نیم تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی سرونٹ کوارٹرز کے بالکل سامنے ہی چھوٹا سا باگیچا تھا ہوا کے دوش پر اٹھنے والی رات کی رانی کی مہکار اس کی سانسوں سے ٹکرا کر عجیب سا ذہنی ماہولہ خز کر رہی تھی یوں جیسے وہ خود کسی پرستان میں کھڑا ہو اور اس کے چاروں طرف پریزاد رکس کر رہی ہو رات کا سنناٹہ نیم تاریخی اور سوئی ہوئے درختوں نے اپنے ملاب سے شاید ماہول بنایا تھا دھاری نے اپنے ذہن کو جھٹکا اس کا روخہ بندرونی حصے کی طرف تھا جہاں پروفیسر داران کا کمرہ موجود تھا یہ دہداری خالی تھی اور اس کے آخری سیرے پر لگے ہوئے بلب کی روشنی یہاں تیاتے دم توڑ رہی تھی لیکن دھاری کے لیے اتنا ہی کافی تھا جلد ہی وہ پروفیسر داران کے کمرے کے سامنے موجود تھا جس کے دروازی کی درز سے روشنی جھانک رہی تھی اس نے اپنا دل کڑا کیا اور ایک لمبی سانس کھینچی اور دروازے کے لوک کو گھمایا وہ کھلتا چلا گیا دھاری نے کمرے میں قدم رکھ دیا اپنے بیڈ پر پروفیسر داران بے خبر ہو کر سو رہا تھا سب سے پہلے اس نے میز کا رخ کیا جہاں کتابوں کا ایک پلندہ رکھا ہوا تھا اس میں دو درازی موجود تھی دھاری نے ایک دراز کو کھولا اس میں چند ضروری اشاہ کے ساتھ ایک زردرنگ کا لفافہ بھی رکھا ہوا تھا جس پر واضح الفاظ میں نقشہ درج تھا دھاری کی آنکھیں چمک اٹھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نقشہ کسی پکے ہوئے پھل کی طرح یوں اس کی گود میں آن گرے گا اس نے جلدی سے اسے اپنی جیب میں رکھا اور گھوم گیا دھاری دروازی کی طرف بڑھا اب اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا سنو اتنی جلدی جا رہی ہو علیہ الس کے چہرے پر ایک مکہ رانہ مسکرات تھی اور جوار کا کسی پتھر کے بدھ کی طرح بیٹھا ہوا تھا علیہ الس بولا کیوں کس سوچ میں پڑ گئی میں سوچ رہا ہوں کتنے لوگوں کا خون ہوگا ہاں اور وہی خون تو رنگ لائے گا علیہ الس کے لہجے میں سنجیدی تھی جب ہی وہ خزانہ ہمارا ہو سکے گا کیا تم تیار ہو میں سوچتا ہوں ارے اتنے سنہری موقعے کے لئے سوچنا کیا بس آمی بھرو ٹھیک ہے میں تیار ہوں گوڈ علیہ الس کے چہرے پر اتمنان پھیل گیا اب میں تمہیں پروفیسر داران کے منصوبے سے آگا کر دوں میں نے تمام تفصیل معلوم کر لی ہے قریبی شہر سے وہ جہاز روانہ ہوگا ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور اس جہاز میں کارکن کی حیثیت سے اپنی جگہ بنانی ہے ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ جہاز میں کتنے افراد ہوں گے لیکن ہمیں عملے میں شامل ہونا ہے ٹھیک ہے جوارکا نے سر ہلایا جہاز کی روانگی کب ہے اگلے ہفتے علیہ الس بولا اور تمہیں جلد ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے جوارکا نے سر ہلا دیا پھر وہ چونکر بولا کیا جہاز میں سرکاری لوگ شامل نہ ہوں گے مشکل ہے علیہ الس بولا لیکن اس نے تو سرکاری طور پر امداد حاصل کی ہے جوارکا نے اعتراض کیا ہاں یہی تو اس کی ذہانت کا ثبوت ہے علیہ الس مذکر آیا کیونکہ اسے ذرائع درکار تھے اتنا بڑا کھام وہ تنہا تو نہیں کر سکتا چنانچہ اس نے سرکاری افسروں کو اپنے اعتماد ملیا اور سفر کا پورا انتظام کر لیا مجھے نہیں لگتا کہ اگر خزانہ اس نے حاصل کر لیا تو وہ اس ملک کا رکھ بھی کرے گا وہ کسی اور جگہ جا کر اس خزانے کا سودہ کر لے گا جوارکا نے حیرت سے علیہ الس کی طرف دیکھا بولا کچھ نہیں دھاری کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی اسے یوں لگا جیسے اس کے پاؤں فرش پر ہی جھم گئے ہوں اور آہستہ آہستہ وہ اندر دھنستے جا رہی ہوں وہ اسی عالم میں مڑا اور حیرت زدہ رہ گیا پروفیسر داران نہائیت اتمنان سے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا اسی کی طرف متوجہ تھا اس کے ہنٹوں پر ایک دوستانہ مسکرہت تھی آؤ یہاں بیٹھو میں شرمندہ ہوں پروفیسر صاحب تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے فرزند اس کا لہجہ نرم تھا میں تمہیں نہ کوئی الزام دوں گا اور نہ ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا لیکن جرم تو میں نے کیا ہے نہیں یہ جرم کسی اور صورت میں ممکن نہیں ہوتا اچھا ڈھہرو یہ کہہ کر پروفیسر اپنی جگہ سوٹ کھڑا ہوا تم دو منٹ یہاں بیٹھو میں ابھی باتھروم سے آتا ہوں دھاری نے اس کی بات پر عمل کیا پروفیسر داران کا روخ اندرونی حصے کی طرف تھا اس نے ایک طویل سانس لی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دھاری کو آڑے ہاتھوں لیتا اور پھر گھر میں ایسا کوہرام مچتا کہ رات میں دن کا سما ہو جاتا لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا بلکہ وہ اسے یہاں بٹھا کر خود غائب تھا وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہی خیالوں میں الجا ہوا تھا کہ اچانک ہی قدموں کی آہٹ ہوئی اور دھاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور حیرت سے اچھل پڑا اس کے سامنے پروفیسر داران کے بجائے عامل بابا کھڑا مسکرا رہا تھا رانی کی اچانک ہی آنکھ کھلی اور وہ ایک جھٹکے سوٹ کر بیٹھ گئی کیا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا نہیں ہرگز نہیں تو پھر ایسا کیا تھا کہ وہ نیند سے یک دم ہی اٹھی تھی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچے جھونک دی ہوں ہاں ایسی جلن تھی نیند کی وجہ سے لیکن پھر ایسے نیند کے ٹوٹنے کی وجہ ذہن اعتدال پر آیا تو اس نے اچھی طرح گوھر کیا کہ اس طرح اٹھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ کمرے سے باہر نکلائی اس کی ماں بھی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی کسی طرف بھی کچھ غیر معمولی نہیں تھا وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آگئی اپنی گرتی ہوئی لٹکو کان کے پیچھے کرتی ہوئی وہ بڑھ بڑھ آئی کسی بچوں نے ڈنک مارا تھا کیا نیند ہی خراب ہو گئی اس نے پھر برا سمو بنایا اور دوبارہ بستر پر ڈھیر ہو گئی این اسی وقت اس کے ذہن میں دھاری کا اکس ابر آیا وہ چونک اٹھی دھاری تم کہاں ہو نا جانے کے سال میں ہو کب سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی کہیں تمہاری ہار نے ہی تو مجھے نہیں جگہ دیا یہ کیا عامل بابا آپ عامل بابا نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور اس کے حلق سے پروفیسر داران کی آواز برامد ہوئی بہت خوب فرزند میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کام میں کتنی مہارت رکھتا ہوں دھاری کی حیرت بڑ گئی تو آپ پروفیسر صاحب ہیں بلکل بلکہ سو فیصد اس نے سر ہلایا دراصل یہ میرے کالج کے زمانے کا ہونر ہے جو میں نے تم پر آزمایا لیکن کیوں صاحب بس تم جس ہوتل میں بیرے کا کام کر رہے تھے میں ایک دن اتفاق سے وہاں کھانا کھانے آیا اور یہ بھی اتفاق تھا کہ اس وقت تمہارا کوئی سزار یافتہ دوست بھی آیا ہوا تھا مجھے یاد تو نہیں البتہ تم دونوں کی گفتگو سن کر ہی میں نے آمل بابا کا روپ دھار لیا پروفیسر داران بولتا چلا گیا کیوں صاحب یہ سن کر پروفیسر داران مسکرائے اور بولا تم مجھے اچھے لگے تھے اور میں تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا تم میرے کام کے ہو اور اپنے کام کے لوگوں کو میں خاص کام کے لئے جمع کر رہا ہوں میں سمجھا نہیں دھاری میں اگلے ہفتے اس سفر کا آغاز کرنے والا ہوں جس کا مقصد اسی خزانے کو حاصل کرنا ہے جس کا نقشہ اس وقت تمہاری جیب میں ہے ہو ہاں اور اس سفر میں تم میرے ساتھ جاؤگے دوسرے دن دھاری صبح باگیچے میں اپنے کام مصروف تھا کہ خاور اسی طرف آتا دکھائی دیا دھاری کی نگاہ اس کی طرف گئی تو زیر لب بڑ بڑا آلتو جلالتو ہاں رات کے واقعے کے بعد سے ہی وہ اب کافی موتات ہو گیا تھا پروفیسر داران حجیب ہی انداز میں جی صاحب وہ جیسے چونکا بات سنو پھر وہ خود ہی نزدیک آ گیا وہ گوھر سے دھاری کی طرف دیکھ رہا تھا تم اس سے پہلے کیا کھم کرتے تھے جی وہ چونکا پھر سنبھل کر بولا ہوتل میں ویٹر تھا اور اس سے پہلے خاور کچھ سوچ کر بولا کچھ نہیں دھاری ساتھگی سے بولا کچھ تو ضرور کرتے ہوگے خاور نے سر ہلایا پھر وہ طویل سانس لے کر بولا خیر تم جو بھی کرتے ہو میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جی بولیں میں جب انٹرویو لے رہا تھا تو دھاران صاحب نے باقاعدہ تمہارا ہلیہ بنا کر تمہیں نوکری دلوائی تھی خیر یہ ایک الگ بات ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طویل سفر کرنے والے ہیں اور پروفیسر صاحب تمہیں سفر میں شریک کرنا چاہتے ہیں جی اچھا کیا تم چلو گے ہمارے ساتھ کیسا سفر وہ انجان بن گیا جواباں خاور نے اسے مختصر سی تفصیل بتانے کے بعد کہا اب بتاؤ کیا تمہیں یہ سفر منظور ہے جی ہاں میں چلوں گا سوچ لو حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہیں ہو سکتے کہ جان کے بھی لالے پڑ جائیں کبھی کبھی رسک بھی لینا پڑتا ہے صاحب وہ مسکر آیا میں جان گوانے سے نہیں ررتا وہ تو ایک دن خود ہی چلی جائے گی خوب دیدہ دلیر بھی ہو خاور نے سر ہیلایا یہ اچھی بات ہے مطلب یہ کہ تم سفر کے لیے تیار ہو بلکل لیکن میں دو دن کے لیے چھٹی پر جانا چاہتا ہوں کہاں اپنے علاقے میں دھاری نے کہا سفر سے پہلے کسی سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے اوہو کون ہے بھئی میری زندگی جواب ملا جس کی خاطر میں یہ سفر کر رہا ہوں ہاں میں اسے ملنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں تھا رانی اس کی راہ تک رہی تھی اسی درخت کے نیچے وہ تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دھاری نے کب سے اس کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے رانی فوراں ہی بول اٹھی ارے دھاری تم آ گئے وہ فوراں ہی سامنے آ گیا اور ہنس کر بولا واہ رانی کیا مجھے ہی یاد کر رہی تھی ہاں اور کون ہے میرا رانی غمزدہ سے انداز میں بولی میرا بھی تو یہی سوال ہے پھر بھی تم مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہو وہ روتے ہوئے انداز میں بولی یہ کیسی نوکری ہے جس میں نہ دن اپنا ہے اور نہ رات فکر نہ کرو رانی وہ سارے ہلا کر بولا بہت جلد دن بھی اپنے ہوں گے اور راتیں بھی بس دعا کرو کیا اب کوئی لمبا ہاتھ مارنے کا اراتہ ہے ہاں لیکن یہ ہاتھ ان ہاتھوں سے ذرا مختلف ہے جو میں کبھی مارا کرتا تھا کیا مطلب میں سمجھی نہیں میں ایک سفر پر جا رہا ہوں خزانہ ہاں رانی کوئی بہت بڑا اور قیمتی خزانہ ہے جو لوگ اس کی خوج میں حصہ لیں گے وہ مالا مال ہو جائیں گے کہاں ہے وہ خزانہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم البتہ یہ بات یقینی ہے کہ خزانہ موجود ہے کیا اس خزانے کو صرف اٹھا کر لانے ہے نہیں کافی جان جوکوں کا کام ہے کافی خطرات بھی سامنے آئیں گے تو پھر بھاڑ میں جائے ایسا خزانہ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جس میں میری زندگی کو ہی خطرہ لائک ہو جائے تم گھر میں بیٹھو میں امہ کو سمجھا لوں گی ارے یار تم تو بہت دور چلی گئی دھاری جلدی سے بولا جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے اگر جان کا خطرہ ہوگا تو کون ادھر کا رخ کرے گا میں نے ٹھان لی ہے تو اب تم میرے ارادے کو کمزور مت کرو لیکن دھاری لیکن ویکن کچھ نہیں دھاری نے اس کی بات کٹی مشکلوں کے بعد ہی آسانی آتی ہے اور مجھے اس سفر سے نہ روکو دیکھ لو دھاری ہاں دیکھ لیا اب یہ بتاؤ کہ کالو چاچا کی کیا حال ہے ایک بار پھر ویران حویلی آباد تھی اس امارت سے داستانیں ہیتنی وابستہ تھی کہ جن کو سنتے ہی رگو پہ میں خوف اور دہشت کی لہریں دوڑنے لگتی لیکن یہ تینوں اس وقت یہاں اس قدر اتمنان سے بیٹھے ہوئے اپنے باس کا انتظار کر رہے تھے جیسے وہ خود بھی اس کی قسم کی کہانی کا حصہ ہوں باشو نے ایک طویل انگڑائی لیو اور بولا یار اب تو نید آ رہی ہے باس بھی اتنی رات میں میٹنگ کے لیے بلاتی ہیں کہ پوری رات ہی کالی ہو جاتی ہے ابے بھائی رات تو ہوتی ہی کالی ہے رامے مو منا کر بولا اس میں نئی بات کیا ہے ارے اگر تم نیند میں ہو تو کیا کالی اور کیا سفید باشو نے جواب دیا جا کر ہی رنگ کا اندازہ ہوتا ہے مطلب کہ نیند خراب کر کے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ سفید ہے کہ کالا وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جاگو یا سو جاؤ رات ہوتی ہی کالی ہے باشو نے بتایا رامے ہنس پڑا اور بولا لگتا ہے تم دونوں کو ہی نیند آ رہی ہے ہاں لو باس بھی آ گئے باشو چونک کر بولا تینوں ہی اٹینشن ہو گئے جلد ہی دروازہ کھلا اور باس اندر داخل ہوا اس کے ماتھے پر سلوٹیں تھی وہ دھم سے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھا اور طویل سانس رہتے ہوئے بولا بھائی اس خزانے نے تو بڑے چکر پھیرے لگوائے جی ہاں بھائی باس نے سارے لایا چند دنوں میں ہی پروفیسر کی روانگی ہے تینوں چونک اٹھے کہاں باس اپنے میک کے باس جلا کر بولا ارے وہ خزانے کی تلاش میں نکلنے والے ہیں اوہ تینوں بییک وقت بولے پھر باس نے ہی نرم لحظہ اختیار کرتے ہوئے کہا اس دن مجھے جانی کی بات سمجھ میں آئی کافی معقول مشورہ دیا تھا تم نے شکریہ باس جانی خوش ہو گیا ہاں لیکن اب وہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہمیں شاد نگر کا رخ کرنا ہوگا کیونکہ سمندری سفر ہے سمندری سفر ہاں دوستو باس نے سر ہلایا وہ خزانہ کسی بادشاہ کے تاج محل میں مدفون نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہ خزانہ باس اس بارے میں ابھی مجھے بھی زیادہ علم نہیں ہاں البتہ میری معلومات کے مطابق پروفیسر کے لئے سمندری جہاز سمندر کی طرف سے ہائر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس میں عملہ بھی شامل ہوگا یہ جہاز شاد نگر کے سائل سے روانہ ہوگا اور ہمیں بھی اسی جہاز میں سفر کرنا ہے تاکہ ہم بھی اس خزانے تک رسائی حاصل کر سکیں تو کیا خزانہ سمندر میں ہے کچھ نہیں پتا باس نے طویل سانس لی تینوں نے اس بات میں سارے لایا ایک بار پھر باس کسی سوچ میں گم ہو چکا تھا باس ایک بات پوچھوں یہ باشو کی آواز تھی باس نے چونکر اس کی طرف دیکھا ہاں بولو ویسے تم سے کسی اکلوندی کی امید تو نہیں باس نے اسے گھورا کیا ہم اتنے ساری لوگوں کے درمیان رہ کر خزانے پر قبضہ جمع لیں گے باس قدرے چونکا پھر سنبھل کر بولا کیا آج کل تم لوگ کسی آقل انسان کی صحبت میں بیٹھ رہی ہو جس کو دیکھو پوائنٹ لی بات کر رہا ہے صحبت تو آپ ہی کی ہے باس جونی نے دانتوں کی نمائش کی ہاں اور لگتا ہے آگے جا کر میرے ہی کان کو تروگے خیر تو اب سونو جب خزانہ سامنے ہوگا تو لاحے عمل اسی وقت تیار ہوگا امید تو ہے کہ پورا نہ صحیح لیکن ہم اس کا کچھ حصہ ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تینوں نے سرے لایا کوئی اور سوال نہیں باس بس پھر شادنگر کی روانگی کے لئے تیار ہو جاؤ ہمیں جلد ہی وہاں کے لئے روانہ ہونا ہے تاکہ جہاز کے ساحل چھوڑنے سے قبل ہی ہم اس میں جگہ بنا سکیں ہمیں کسی نہ کسی صورت عملے میں ہی شامل ہونا ہے ظاہرے کے سب لوگ تو سرکاری نہیں ہوں گے بس ہمیں اسی طرح جہاز میں اپنی جگہ بنانی ہوگی اگر باورچی بھی بننا پڑا تو حرج نہ ہوگا ہاں وہ دھاری کی جانے کے بعد ایک بار پھر محلے والوں کی نظر کرم کا شکار ہو چکا تھا اب وہی لوگ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا خیال رکھ رہے تھے دھاری کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اٹھیں ارے تم آ گئے ہاں ملنے کے لئے آیا ہوں کالو کی آنکھیں پھر سے ماند پڑ گئیں میں تو سمجھا کہ تم واپس آ گئے ہو ضرور آوں گا لیکن بڑا آدمی بن کر دھاری سینہ تان کر بولا میں اب ایسے راستے پر چل نکلا ہوں جس کا اختتام مال اور دولت پر ہوتا ہے کون سا راستہ ہے وہ کوئی غلط کام نہیں ہے میں محنت کروں گا مشکلوں کا سامنا کروں گا اور بالاخر منزل تک پہنچ جاؤں گا کھل کر بتاؤ ابھی نہیں میری واپسی کا انتظار کرو میں لوٹوں گا تو خالی ہاتھ ہرگز نہ ہوں گا میرے ارد گرد دولت کے امبار ہوں گے اوہ خدایا اب تم کون سے چکر چلانے والے ہو کوئی چکر نہیں بس سیدھا سیدھا سفر ہے ایک طویل سفر اب میں جا رہا ہوں تم میری واپسی کا انتظار کرنا کیونکہ میں سب سے پہلے تمہارے پاس ہوں گا شاد نگر یہ شہر اپنے نام کے مماثل تھا سخت گرمی میں بھی یہاں سمندر سے اٹھنے والی نم ہوائیں لوگوں کے لئے تسکین کا پیغامل آتی یہاں سمندری مچھلیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ بھی تھی جہاں سمندر کا ساحل اس سیار کے لوگوں کے لئے ایک بہترین تفریقہ کا باعث تھا وہی یہ بندر کا ملک اور ملک سے باہر برامداد کی ترسیل کا بہترین ذریعہ بھی تھی سیاہ رنگ کے اس کار میں پروفیسر داران اور خاور کے علاوہ دھاری بھی موجود تھا اس کار کو باقاعدہ ڈرائیور بھی مہیا کیا گیا اور اسے کے مطابق اس سفر کا آغاز ہوا اس کے برابر والی سیٹ پر خاور موجود تھا جبکہ پروفیسر داران اور دھاری پچھلے نشستوں پر کار کا ڈرائیور کافی باتونی ٹائپ کا تھا کار کافی تیز رفتاری سے اپنا سفر تیہ کر رہی تھی اچانک ہی پروفیسر داران نے پوچھا ہمارا کتنا سفر باقی ہے شادنگر کی حدود قریب ہے سر جمیل بولا دس منٹ بعد ہم لوگ ایک موڑ سے گزریں گے اس کا اقتدام ہوتے ہی شادنگر کی شہری حدود کا آغاز ہو جائے گا اوہ اچھا جی ہاں جمیل نے سارے لایا پھر اس نے بیک میرر میں گوھر سے پروفیسر داران کو دیکھا اور بولا کیا آپ اس مہم کے انچارج ہیں کس مہم کا پروفیسر چونکا جمیل مسکرائے اور بولا اب آپ مجھ سے مت چھپائیں میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی خاص سفر کرنے والے ہیں ہاں ہے تو کچھ ایسا ہی کیا وہ خزانہ سمندر میں موجود ہے ابھی مجھے خود بھی اس بارے میں نہیں معلوم گول مول جواب ملا شاید آپ بتانا نہیں چاہتے جمیل جلدی سے بولا ایسی بات نہیں پروفیسر داران مسکرائے دھاری نہ جانے کیوں گوھر سے جمیل کی طرف دیکھ رہا تھا پھر اس نے غیر محسوسی طور پر پروفیسر داران کے کانوے سرگوشی کی کیا آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہے کیوں پروفیسر چونکا اس سے پہلے کہ دھاری کچھ کہتا این اسی وقت درختوں کے درمیان سے راستہ بائن طرف گھوم گیا اور پھر جمیل کو فوراں ہی بریک لگانا پڑے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید گاڑی اس درخت سے ضرور ٹکراتی جو سڑک پر گرا پڑا تھا یہ درخت اتنا لمبا تھا کہ سڑک دونوں جانب سے بلوک ہو کر رہ گئی دھاری چوکننے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا جبکہ پروفیسر گاڑی کے جھٹکے سے چونک کر بولا یہ کیا ہوا سر آگے درخت گرا ہوا ہے جمیل کی آواز ابری یہ درخت ہٹے گا تو راستہ بن سکے گا ہاں ہمیں اترنا ہوگا خاور بھی بولا دھاری نے ایک طویل سانس لی اور آہستہ سے بولا لگتا ہے کہ یہ گرا نہیں بلکہ گرایا گیا ہے دھاری کا یہ جملہ شاید کسی نمی نہیں سنا سب کی توجہ تو اس قدی آور موٹے تھانے والے درخت کی طرف تھی جس نے گرنے کے بعد سڑک کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ کوئی سائیکل بھی وہاں سے گزر سکتی پھر چاروں ہی کار سے باہر نکل آئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پروفیسر نے کہا یہ تو کافی بھاری ہے جی ہاں دھاری بول اٹھا اور شاید اسی وجہ سے اتنے سارے درختوں میں آندھی آئی تو یہی زمین پر آیا مطلب پروفیسر نے اسے گھورا جمیل بھی غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا مطلب یہ کہ اس کو اب ہٹائیں کیسے دھاری جلدی سے بولا آپ تو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں گے اور ہم تینوں کے تو بس کی بات بھی نہیں کوشش کریں خابر نے دخل دیا آؤ تینوں مل کر زور لگاتی ہیں اگر ہم جیسے مسجد تین بھی آ گئے تو بھی بیکار ہے دھاری اس وقت کمانڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا فضول کوشش ہوگی تو پھر کیا ہوگا کسی اور گاڑی کا انتظار جس میں زیادہ مسافر ہوں ایک راستہ ہے جمیل بولا تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے وہ کیا بھائیں جانب کے درختوں کے درمیان سے نکلنا پڑے گا تھوڑا ستنگ راستہ ہے لیکن وہاں سے گھوم کر ہم دوبارہ سڑک پر آ سکتی ہیں تو پھر چلو پروفیسر گاڑی کی طرف گھوما سوچنے والی کیا بات تھی دھاری کچھ کہنے والا تھا لیکن وہ دونوں فوراں ہی کار کی طرف لپکے دھاری نے بھی ان کی پیاروی کی جلد ہی کار دوبارہ حرکت میں آگئی جمیل نے اسے گھوم آیا دھکوں کا سبب بن رہی تھی اور پھر ان درختوں کے ختم ہوتے ہی ایک کشادہ میدان میں کچھ ایسا منظر دکھائی دیا کہ پروفیسر بھی بے ساختہ بول اٹھا یہ یہ کیا اس چھوٹے سے میدان میں ایک بڑا سا خیمہ لگا ہوا تھا سفید رنگ کا خیمہ اس خیمے کے باہر تین اسلا بردار آدمی کھڑے ہوئے تھے ان کی گنوں کا رخ انہی لوگوں کی طرف تھا پھر ایک آواز گنجی تم لوگ کوئی غلط حرکت مت کرنا کافی بھاری آواز تھی ان درختوں پر بھی میرے ہی آدمی چھپے ہوئے ہیں ذرا سی ہوشیاری تم لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے خاور کا چہرہ دھوان دھوان ہو گیا آگے بڑھو اور خیمے میں داخل ہو جاؤ آؤ میں یہاں تم لوگوں کا منتظر ہوں دھاری نے سوال یہ نگاہوں سے پروفیسر کی طرف دیکھا کیا کریں جناب وہی جو کہا جا رہا ہے اگر آپ بولیں تو بھڑ جاؤں ارے نہیں پروفیسر جلدی سے بولا کوئی گڑ بڑ مت کرنا چپ چاپ ہدایات پر عمل کرو یہ یہ سب کیا ہے خاور بڑ بڑھایا میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آواز جمیل کی تھی لگتا ہے یہ لوگ رہزن ہیں رہزن دھاری بے وجہ ہسا خوب جمیل نے چونکر اس کی طرف دیکھا کیوں کیا تمہیں شک ہے شک نہیں بلکہ یقین ہے کس بات کا پروفیسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اس بات کا دھاری ایک ایک لفظ چبا کر بولا کہ ہمیں اس وقت جن لوگوں نے پھانسا ہے یہ جمیل صاحب انہی لوگوں کے علاقار ہیں یہ سن کر جمیل کا چہرہ سفید پڑ گیا پروفیسر دھاران نے چونکر جمیل کی طرف دیکھا ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک بار پھر آواز گونجی یہ کون سی کانفرنس ہو رہی ہے جلدی آؤ تم لوگ چلو بھئی خابر گھبرا کر بولا ورنہ کہیں گولیاں نہ چل جائیں اوف کس مصیبت میں پڑ گئی اور پھر چاروں نے خیمے کی طرف قدم بڑھا دیئے اسلا برداروں نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا ساتھی خیمے پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا گیا اندر کئی کرسیاں بھی چھوئی تھی انہی میں سے ایک کرسی پر جو شخصیت موجود تھی اسے دیکھ کر دھاری تو بے ساکتہ حص پڑا یہ ایک بونس آدمی تھا اس کا قدم مشکل ساڑھے تین فٹ رہا ہوگا اسی حساب سے اس کے جسم پر لباس بھی تھا اور وہ کرسی پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اس نے دھاری کو گھور کر دیکھا تم ہس کیوں رہے ہو تم کون ہو دھاری نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہا میرا نام بونامی ہے نام بھی تمہاری طرح ہے بکواس مت کرو وہ ابھی نہ کر بولا پھر اس نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ تم لوگ سب نے ایک ایک کرسی سنبھالی پھر بونامی نے ذرا کرتے ہوئے کہا میں بوس ہوں اور تم لوگوں کے ہوا کا منصوبہ میرا ہی تھا اچھا دھاری کا انداز مزاک اڑھانے والا تھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے بونامی نے اسے گھورا اور بولا ہاں مجھے وہ خزانہ چاہیے پورے کا پورا میں اس میں سے ایک دھیلہ بھی کسی کو نہیں دوں گا تم تو اتنے سے ہو دھاری بولا اتنے بڑے خزانے کا تم کیا کروگے دیکھو میری جسامت پر ماتے جاؤ بونامی خلاف توقع نرم لہجے میں بولا میرے سینے میں دل تو اتنے ہی بڑا ہے نا جتنا تمہارے سینے میں ہے بس میری خواہش ہے کہ خزانہ حاصل کرلوں یہ جمیل تمہارا آدمی ہے ہاں بونامی نے سارے لیا جمیل گھڑ بڑا کر بولا ارے کیوں بدنام کر رہے ہو بونامی بدتمیز بونامی نہیں بلکہ بونامی وہی وہی میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں کیا تم کسی بوس کی ہدایت پر ان لوگوں کو اس طرف نہیں لائے بونامی نے اسے گھرا ہاں بالکل لائے ہوں کیا تم نے بوس کو کبھی دیکھا ہے نہیں تو پھر چلو اب یقین کرلو کہ میں ہی تمہارا بوس ہوں بونامی نے اپنی آواز قدرے بدلتے ہوئے کہا جمیل نے چونکر اس کی طرف دیکھا اوہ بوس ہاں بونامی کا لہجہ فقریہ تھا آپ پہچانا ہاں جی خوشی ہوئی کہ دکھ دکھ ہوا جمیل کے موں سے نکلا دھاری کے ایک بار پھر ہسی نکل گئی تمہارے بڑے دھانت نکل رہی ہیں تمہارے ساتھیوں کی تو ہوا خوشک ہے میں ایسے حالات کا عادی ہوں ہاں اب تم بتاؤ کہ تمہیں دکھ کیوں ہوا وہ جمیل کی طرف گھوما میرے ذہن میں تو ایک لمبا چوڑا اور باروب انسان تھا ہاں شٹ اپ یہ کہہ کر بونامی پروفیسر داران کی طرف گھوما میرا ذاتی جہاز ہے تم اسی میں میرے ساتھ سفر کرو گے اور یوں ہم لوگ خزانے تک پہنچ جائیں گے تم بے بکوف ہو پروفیسر داران نے پرسکوں لہجے میں کہا کیا مطلب بونامی چونکا چھوٹی چھوٹی لانچو اور جہاز سے یہ سفر تیہ نہیں ہوگا اگر تم وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے تو تم میرے ساتھ ہی سفر کرو دو دن کے بعد ہماری روانگی ہے ہاں جب وہ خزانہ مل جائے تو تم اپنی طاقت کے زور پر اسے حاصل کر سکتے ہو بولو منظور ہے بونامی نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلا کر بولا چلو منظور ہے پروفیسر داران کے میز بانوں کو بھی اب تشویش لائق ہو گئی تھی کیونکہ پروفیسر داران کی گاڑی ابھی تک شہر میں داخل نہیں ہوئی تھی جس کوٹھی میں پروفیسر کو ٹھہرنا تھا اس کے مالک کا نام کاشف تھا وہ اپنے کمرے میں ہی ٹہل رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی وہ فوراں ہی اس کی طرف لپکا اور رسیور اٹھا کر بولا ہیلو کاشف مرزا سپیکنگ میں ڈی آئی جی اشرف بول رہا ہوں جی سر وہ الرٹ ہو گیا کیا ہوا پہنچ گئے پروفیسر صاحب جی نہیں کیا ابھی تک نہیں پہنچے چونک کر پوچھا گیا جی نہیں میں تو خود انتظار کر رہا ہوں کہیں گاڑی تو خراب نہیں ہو گئی ممکن ہے خیر میں دیکھتا ہوں یہ کہہ کر لائن کارڈ دی گئی ابھی کاشف مرزا نے رسیور رکھا ہی تھا کہ ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا مرزا صاحب مہمان آ چکے ہیں وہ گیٹ پر کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کر رہی ہیں کاشف مرزا فوراں ہی دروازے کی طرف دوڑا سیاہ رنگ کی کار میں تین افراد موجود تھے اس نے فوراں ہی کہا مجھے تو تین افراد کی اطلاع دی گئی تھی ہم تین ہی ہیں بھئی دھاری فوراں ہی بولا مطلب ڈرائیور کے علاوہ اس کی ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی دھاری ہی بولا ہم نے اس کے گھر پر اتار دیا اور خود یہاں آ گئی کاشف مرزا نے سارے لائے پھر انہیں گھر کے اندر لائے گیا سجے سجائے نفیس قسم کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد کاشف مرزا نے پوچھا آپ لوگوں کو اتنی دیر کیوں ہو گئی گاڑی خراب ہو گئی تھی ڈی آئی جی صاحب کا بھی فون آیا تھا ان کا بھی یہی خیال تھا خیر آپ لوگ ذرا تھکن دور کر لیں میں ایک کھانا لگواتا ہوں یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا بڑے تیز اور حاضر جواب ہو اور کیا کہتا دھاری لا پروائی سے بولا یہ بندہ خوامخواہ سر کھاتا اب ہم اسے کیا بتاتے کہ جمیل انہی لوگوں کا ساتھ ہی تھا اس لئے وہ بونامی کے ساتھ ہی رک گیا ہاں ٹھیک ہے یہ بونامی بھی خوب تھا مجھے تو اب تک ہسی آ رہی ہے کس طرح سے اس نے ہمارا راستہ رکھوایا اور پھر خوب نکلا یہ بونامی بھی تمہیں جمیل پر شک کیسے ہوا میں اس کی حرکتیں اور چہرے کے تاثرات پر گوھر کر رہا تھا اس کی بے چین انکھوں کی گردش سے میں نے اندازل گالیا کے دال میں کچھ کالے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کافی حاضر دماغ ہو پروفیسر دانان نے تعریف کی اس موقع پر خابر چپنا رہ سکا اور بول اٹھا اگر تم کوئی بڑا جرم بھی کرتے تو شاید گامیاب ہو جاتے داری نے چونکر اس کی طرف دیکھا اسی وقت کاشف مرزا کمرے میں داخل ہوا کھانا بہت ہی پرتکلف تھا ان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا داری نے تو بھنوی مچھلیوں پر آگے بڑھ کر حملہ کیا کاشف مرزا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی شامل تھا ان لوگوں کو الگ الگ کمرے دیے گئی جن میں ضرورت کی حرشہ موجود تھی کاشف مرزا اب ان لوگوں میں شامل نہیں تھا ایک کمرے میں بیٹھ کر کافی سے محفوظ ہوتے ہوئے داری نے خابر کو چھیڑا آپ نے بڑے جرم والی بات کیوں کی چھوڑو جانے دو نہیں مجھے بتائیں میں سینٹرل جیل گیا تھا ہاں میں نے وہاں سے تمہاری بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا تو پھر آپ نے مجھے نوکری سے کیوں نہ نکالا یہ اختیار صرف پروفیسر صاحب کو ہے تو آپ انہیں بتا دیتے خابر ہز کر بولا جہاں اتنے جرائم پیشہ ہمارے ساتھ ہوں گے وہاں ہے کہ تمہارے ہونے سے کیا فرق پڑے گا خود پروفیسر داران کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اوبر آئی ایک عجیب سے مسکراہٹ داری نے پروفیسر کی طرف گوھر سے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا سارے مجرموں کا جمع کر کے سمندر میں غرق کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے پروفیسر صاحب پروفیسر نے چونکر اس کی طرف دیکھا پھر وہ ہنسا ارے واہ اگر سب کو سمندر میں غرق کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا خزانہ آپ کا ہوگا کیا میں اتنے بڑے خزانے کا تنہا مالک بن سکوں گا یہ تو میں نہیں جانتا نہیں برخوردار پروفیسر داران نے نفی میں سرے لیا میں اس سفر کے لئے شریک سفر جمع کر رہا ہوں اچھا ہاں فرزند میں جانتا ہوں کہ خزانہ کتنا وسیع اور بیش بہا ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایک چکر میں جہاز میں سما نہ سکے اوہ بلکل میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ میں سالہ سال سے اس پر ریسرچ کر رہا ہوں وہ خزانہ تھا کہ اس کی ملکیت یہ ایک کافی دلچسپ بات ہے میں ضرور سنوں گا دھاری خوب ہی بول رہا تھا جبکہ خابر چپ چاپ ان لوگوں کی باتیں سنتا رہا وہ خزانہ اصل میں جننات کے قبضے میں تھا ایک بہت بڑے عامل نے ان جنوں کو ایک مقابلے میں شکست دی اور اس علاقے میں وہ عامل قابض ہو گیا اسی زمانے کے باتشاہ وقت کو جب اس بارے میں علم ہوا تو اس نے عامل کو تو چڑھایا سولی پر اور خود خزانے کا حقدار بن بیٹھا برسہ برس گزر گئی ایک دن باتشاہ کو سوجی کہ وہ دنیا کا سفر کرے چنانچہ اس نے اپنے وفاداروں کا ایک ٹولہ تیار کروایا وہ خزانہ بھی زادے سفر کے طور پر ساتھ ہی لے کروانا ہوا ان کا یہ سفر سمندری تھا بیچ میں اچانک ہی بحری کزاکوں نے جہاز کو چاروں طرف سے گھیرا اور اس پر حملہ کر دیا یہ بحری کزاک بہت خطرناک اور منجے ہوئے ڈاکو تھے جلد ہی انہوں نے باتشاہ اور اس کے غلاموں کا صفائیہ کر دیا لیکن وہ خزانہ اس کے نصیب میں بھی نہ تھا اچانک ایک زبردست سمندری توفان اٹھا اور ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا ان ڈاکو میں سے صرف دو افراد بچ سکے جو کافی اچھے تیراک بھی تھے انہوں نے کسی نے کسی طرح تیارتے گئے اپنی جان بچائی اوہ دھاری کے موہ سے نکلا یہ داستان سن کر میں نے تو ایک اندازہ لگایا ہے وہ کیا یہ خزانہ خونی ہے جس کے بھی ہاتھ لگا اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھولیے کیوں خاور صاحب جواباً خاور نے کہا ہاں لگتا تو یہی ہے پروفیسر ہسا اور بولا ارے یہ سب زمانے قدیم کی باتیں ہیں اب وہ دور نہیں ہیں مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ہم اسے حاصل کر سکیں گے بلکہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے رانی کافی اداز تھی کچھ عجیب سی کیفیت تھی کہ نہ گھر میں دل لگتا اور نہ ہی باہر ورنہ وہ تو زمانے بھر میں ڈولتی پھرتی تھی اس کی شرارتوں سے محلے والے بھی پریشان ہی را کرتے لیکن رانی آج کل خاموش تھی بہت کم ہی بولا کرتی وہ بھی صرف ضرورتاً آج بھی وہ اپنی مقصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی یہ وہی نیم کا گھنہ درخت تھا جہاں وہ اور دھاری گھنٹوں بیٹھ کر محبت کی باتیں کیا کرتے یہی لڑائی بھی ہوتی تھی اور روٹھ نے منانے کامل بھی اسی درخت کی چھاؤں میں ہوا کرتا نہ جانے کیوں اس وقت درانی کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی پھر وہ سر اٹھا کر درخت سے مخاطب ہوئی اے نیم کے درخت تم بھی تو اسے یاد کرتے ہوگے این اسی وقت دوپری شاکھوں میں ہلچل ہوئی اور دھرام کی آواز کے ساتھ کوئی وجود زمین پر آ رہا رانی اچھل کر کھڑی ہو گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی یہ ایک دبلہ پتلا اور ساملی رنگت والا نوجوان لڑکا تھا اس کے جسم پر معمولی سا لباس تھا وہ رانی کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اس کے سفید اور چمکدار دانت واضح ہو گئے تم تم کون ہو میں جالو ہوں جالو کون جالو ارے بھئی میرا نام ہی جالو ہے وہ سار ہلا کر بولا کیا تم مجھے نہیں جانتی ہو نہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہاں میں یہاں نیا ہوں وہ بھولپان سے سار ہلا کر بولا مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تم کہاں رہتے ہو وہ سامنے اس نے فوراں ہی ہاتھ اٹھایا اس کونے والی گلی میں میرا گھر ہے ہوں رانی نہ سار ہلایا وہ جان چکی تھی کہ یہ ایک بدھو ٹائپ کا لڑکا ہے پھر وہ چونکر بولی لیکن تم درخت پر کیا کر رہے تھے یہ سنتے ہی وہ بدیزی انداز میں ہسا اور بولا فاقتہ کیا فاقتہ رانی حیرت سے بولی انڈے وہ پھر سار ہلا کر بولا ارے کیا فاقتہ کیا انڈے رانی جھلا کر بولی اس درخت پر فاقتہ نے انڈے دے رکھی ہیں اچھا تو ان کو سینے کی ڈیوٹی تمہاری ہے بلکل نہیں میں تھوڑی ان انڈوں کا باپ ہوں وہ گویا برا مان گیا رانی بے ساقتہ ہچ پڑی اور بولی اچھا تو پھر میں بچوں کے نکلنے کے انتظار میں ہوں اچھا پھر میں بچے لے جاؤں گا ان کا کیا کروگے پالوں گا کیوں کیا فاقتہ اچھی ماں نہیں ہے یہ بات نہیں ہے وہ جلدی سے بولا بس مجھے شوق ہے میں جہاں بھی فاقتہ کے انڈے دیکھتا ہوں میرا دل مچہ لٹھتا ہے رانی ہس ہس کر دوری ہو گئی کافی دلچسپ نمونہ تھا وقت گزارنے کا اچھا ذریعہ تھا کیا تم ہم لوگوں سے دوستی کروگے ہم لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے میری کچھ سہلیاں بھی ہیں ان سے بھی نہیں اس نے فوراں نفی میں سرعلایا میں بہت کم ہی کسی سے ملتا ہوں اوہ ہاں اگر تمہیں کرنی ہے تو بتاؤ رانی نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہس کر بولی ہاں میں تو بن گئی تمہاری دوست جامو کا چہرہ یک دم ہی سنجیدہ ہو گیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اب یاد رکھنا کبھی یہ دوستی ختم نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ ایک دفعہ کسی سے ہاتھ ملالیں تو پھر اسے چھوڑتے نہیں ہاں رانی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی حالکہ رات انتہائی حدوں میں داخل ہو چکی تھی اس کے ذہن میں امہ کی باتیں گونج رہی تھی اس نے جمیل کو دیکھا تھا عمر کے مقابلے میں وہ رانی سے بڑا تھا البتہ مالی طور پر وہ کافی مستعقم تھا لیکن وہ تو دھاری کی ہو چکی تھی دھاری ہر لحاظ سے صفر تھا یہ تو دل کا سودہ تھا اور دل کبھی ایسی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا جب محبت ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا ہاں محبت کے سمندر میں گوتا زن ہونے کے بعد پھر کسی سائل کی طرف پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی توفان کا ڈر رانی بھی اسی کیفیت میں تھی چاروں طرف سناٹے خاموشی اور ویرانی کا راج تھا سین کی تاریخی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ پورا علاقہ نیند کی وادیوں میں گم ہے کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس خاموشی کے تسلط کو توڑنے کی کوشش کر دیں اور پھر دوبارہ ہی وہی ماحول قائم ہو جاتا رانی دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کھولنے لگی اب وہ اور کیا کرتی کچھ دیر باہر کی ویرانی سے ہی دل بہلا لیتی کھڑکی کے پٹ کھولتے ہی ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اس نے بیران گلی میں جھانک کر دیکھا دور دور تک کسی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے نہ آدم تھا اور نہ ہی کوئی آدمزاد وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی تنہائی اور باہر کے تاریخ ماحول سے اب دل میں ہلکا ہلکا خوف سا اُبرنے لگا وہ ابھی پیچھے اٹھ کر کھڑکی کے پٹ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانے کی گلی میں ایک عجیب سی آواز گنجی وہ چونک اٹھی یہ تو کسی کے قدموں کی چاپ تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنے پیروں میں پرانے اور ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر انہیں گھسٹ کر چل رہا ہو یہ کون ہو سکتا ہے رانی کا دل نہ جانے کیوں دھڑک اٹھا یوں تو وہ کافی دلیر اور مضبوط دل کے مالک تھی اس نے فورن ہی کھڑکی بند کی اور اس میں سے ذرا سی درز کھلی چھوڑ دی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آنے والا کون ہے قدموں کی آواز مزید تیز ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے آنے والا معذور ہو اور بہ مشکل قدم آگے بڑھا رہا ہو پھر وہ قریب آیا تو رانی کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ نہ رہا یہ تو وہ ہی تھا فاکتہ کے انڈے چورانے والا جالو اب کس بات کے احتیاط چنانچہ رانی نے کھڑکی کھول لی تو قریب سے گزرنے والا جالو اچھل کر پیچھ ہٹا ارے ڈروں نہیں یہ میں ہوں رانی ہسی جالو نے برا سمو بنایا اور بولا ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو اتنی رات میں لوگ اٹھتے تو مشکل تھے رانی نے سر ہلا کر کہا لیکن میں صبح تک تمہارے کفن دفن کا بندوبست کروا دیتی بہت چرب زبان ہو تم شکریہ اس نے سر ہلایا پھر وہ چونکر بولی تم رات کے اس پہر کہاں پھر رہے ہو میں وہ چونکا میں تو ساری رات ہی سی طرح پھرتا ہوں تمہاری ٹانگ میں گیا ہوا ہے کچھ نہیں ارے لنگڑا کر چل رہے ہو کل تک تو ٹھیک تھی وہ عجیب سے انداز میں مسکر آیا اور بولا ہاں یہ دن میں ٹھیک رہتی ہے اور رات میں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے یہ کیا بات ہوئی میں خود بھی کبھی نہیں سمجھ سکا علاج کروا اس نے ایک طویل سانس لیا اور بولا انسانوں کے پاس اس کا علاج نہیں پھر اس نے چونکر کہا دن کے وقت درخت کی طرف آنا مجھے کچھ بات کرنی ہے یاد سے آنا بھولنا نہیں یہ کہہ کر وہ گھوما اور اسی طرح پاؤں رگڑتا ہوا رانی کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا جلد ہی وہ اس کی نظروں سے اوجل ہو چکا تھا عجیب بندہ ہے رانی نے بڑھ بڑھا کر کہا پھر اس نے بھی کھڑکی بند کر لی این اسی وقت جالو نے کھڑکی کے سیرے پر گھوم کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہت اود کر آئی ہاں میں عجیب ہوں کیونکہ میرا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا رانی اپنے وقت کے مطابق درخت کے پاس پہنچ گئی لیکن جالو کہیں دکھائی نہ دیا رانی نے ادھر ادھر دیکھا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے بولی کہاں مر گیا اچانک اسی وقت دھم کی آواز آئی اور جالو اوپری شاکھوں سے برامد ہو کر زمین پر آ رہا ساتھ ہی وہ بولا ہم لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے کیا مطلب رانی چونکی کچھ نہیں جالو جلدی سے بولا پھر وہ کراہ کر زمین سے اٹھا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہاں بولو تم برا تو نہیں مان جاؤگی میں جب کسی بات کا برا مانتی ہوں تو سامنے والے کو پیٹ کر رکھ دیتی ہوں تم بولو کیا بات ہے ہم کافی خطرناک ہو ہاں اپنی حد تک تم بتاؤ نہ بتاتا ہوں روکو ذرا اتنے اوپر سے گرا ہوں ذرا دم تو لینے دو وہ کراہ کر بولا تم رہتے کہاں ہو اسی درخت پر کیا ہوش میں تو ہو رانی نے اسے گھرا میں گھر کا پوچھ رہی ہوں جالو نے ایک طویل سانس لی اور افسردہ لہجے میں بولا یہ کہانی بڑی دردناک ہے پھر کبھی سناؤں گا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم دھاری سے محبت کرتی ہو رانی چونک اٹھی ہاں لیکن تمہیں کس نے بتایا اس بات کو چھوڑو مثال ہے نا کہ عشق اور مشک نہیں چھپتے واہ میری بات کا جواب دو ہاں کرتی ہوں کتنی اپنے آپ سے جتنی ہے اس سے بھی زیادہ کوب لیکن تم نے پھر دھاری کو روکا کیوں نہیں جالو نے اسے تیز نظروں سے گھورا کیا مطلب کس بات سے وہ پھر چونکی جالو چند لحموں کے لئے خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا وہ جس راستے پر گیا ہے وہ بہت خطرناک ہے کاش تمہیں پتا ہوتا یہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ سر ہلا کر بولا وہ سفر بہت خطرناک ہے تم کیسے جانتے ہو میں بہت کچھ جانتا ہوں تو پھر اب کیا ہوگا میں دیکھتا ہوں جالو نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا اب تم سے دوستی ہوئی ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا اس مسافر بردار جہاز کا نام باد بان تھا یہ کوئی حیکل جہاز تھا اس کا اندرونی حصہ بلکل کسی وسیع امارت سے مشابہ تھا جہاز کی اوپری سطح سے نیچے آنے کے بعد تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی سمندری جہاز کا حصہ ہے ڈائننگ ہال ٹی وی لاؤنج ایک وسیع ہال اور درجنوں کیابن بھی بنے ہوئے تھے جو کہ جہاز میں سفر کرنے والوں کے آرام اور سہولت کی خاطر بنائے گئے تھے غرض یہ کہ باد بان ان لوگوں کے لئے سوہانے خواب کی حیثیت رکھتا تھا جو سمندری سفر کے شوقین ہو یہ جہاز کافی عرصے سے بندرگاہ پر کھڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مالک کے ساتھ عدالتی معاملہ چل رہا تھا وہ حکومتی ٹیکس کی ادائیگی میں ڈی فالٹر تھا کئی سالوں تک کہیں چلتا رہا آخر کار اس نے حکومتی سطح پر ہی اس کا سودا کر دیا چنانچہ اس کے واجبات کے ساتھ اسے ادائیگی کر دی گئی اور حکومت نے باد بان کو اپنی تحویل میں لے لیا اب باد بان بندرگاہ پر موجود تھا اور اکثر گھومنے پھرنے والے اس کا دلچسپی سے معاینہ بھی کیا کرتے اگر یہ کہا جائے کہ بندرگاہ پر یہ جہاز بھی تفریق کا ایک حصہ تھا تو بے جانا ہوگا پروفیسر داران اور جہاز کے عملے کے لیے باد بان کو ہی چنا گیا اور اب اس کی صفائی سے اتھرائی اور چیکنگ کا کام جاری تھا آج اس کا کام مکمل ہونا تھا کیونکہ اگلے دن صبح اس کی روانگی تھی یہی وجہ تھی کہ باد بان میں ہلچل دکھائی دے رہی تھی اور اس کے ہر حصے میں کام جاری تھا جہاز کی کپتانی کے لیے سمیر کا انتخاب کیا گیا اور وہ اس وقت انجن روم میں مصروف تھا غرض یہ کہ باد بان اب اپنی روانگی کے لیے بے چین تھا باد بان سفر کے لیے بلکل تیار اس کا عملہ بھی پوری طرح الٹ اب صرف سامانے رسد اور چند اہم لوگوں کی آمد کی دیر تھی اور جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا پروفیسر کے کہنے پر ان تمام لوگوں کی لسٹ تیار کی گئی جو جہاز پر موجود تھے وہ لسٹ اس وقت پروفیسر داران کے سامنے موجود تھی اور وہ بڑی دلچسپی اور گورہ فکر سے اس کے مطالعے میں مصروف تھا بہت سے نام دیکھ کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے سارے لیا این اسی وقت خاور اور دھاری کمرے میں داخل ہوئے نہ جانے کیوں پروفیسر داران چونکس آ گیا پھر وہ بولا تم لوگ تو تیار ہو نا جی ہاں خاور نے سارے لیا ہم اسی لئے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی تیاری کا جائزہ لیں ہاں ہاں میں بھی تیار ہوں وہ سارے ہلا کر بولا بس ازر اپنے پلین کو آخری شکل دے رہا تھا پلین دھاری چونکا پروفیسر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولا ہاں بھائی اتنا طویل سفر ہے اور اہمیت کا بھی حامل یوں سمجھ لو کہ اس کا کپتان تو کوئی اور ہوگا لیکن خزانے تک رسائی کی ساری باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہوگی اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میری ہی ذمہ داری ہے جی ہاں تم لوگ چلو میں بس آخری تیاریوں سے فارق ہو کر آتا ہوں پروفیسر ایک بار پھر اس لسٹ پر جھک گیا دھاری اور خاور باہر نکل گئی ان کے جاتے ہی پروفیسر نے کاغذ اور کلم سنبھال کر ایک اور چھوٹی سی لسٹ اتیار کی پھر اس نے قریب میں رکھا ہوا ایک چمڑے کا بیگ اٹھایا اور وہ چھوٹی سی لسٹ اس میں ڈال دی نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہت اود کر آئی رانی نے پھر اسے بہت ڈونڈا لیکن پھر وہ درخت تو تو کیا پورے محلے میں کہیں دکھائی ہی نہیں دیا ہاں جالو ہی نام تھا اس کا رانی نے اسی نام کو محلے کے کئی لوگوں کے سامنے دور آیا لیکن کوئی بھی جالو کے نام سے آشنا نہ تھا وہ تھکھار گئی صاف مطلب یہ تھا کہ جالو نے جھوٹ بولا وہ اس محلے کا تھا ہی نہیں ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب رانی نے اسے پتہ پوچھا تھا تو جالو نے گلی کی طرف اشارہ ضرور کیا تھا وہ گلی ایسی تھی کہ رانی نے کبھی وہاں کا روخ نہیں کیا لیکن جالو کی شخصیت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس گلی میں جائے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے چنانچہ وہ اس گلی میں داخل ہو گئی سامنے کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے انہی میں سے ایک سیانہ سا لڑکا دیکھ کر رانی نے اسے اشارہ کیا وہ رانی کے قریب آیا اور سوالی انداز میں بولا جی آنٹی بولیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے جی راہیل تو بیٹا راہیل آپ کی گلی میں کچھ نئے قرائدار آئے ہیں کیا اس بچے نے چند رمحے سوچا اور پھر جلدی سے سر ہلا کر بولا جی آنٹی بلکل آئے ہیں کونے والے مکان میں ابھی چند ہی روز پہلے وہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں اوہ شکریہ رانی کے موں سے نکلا راہیل سر کو خم کر کے وہاں سے چلا گیا رانیہ باگے بڑھی اس کا رخ راہیل کے بتائے ہوئے گھر کی طرف تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی جلد ہی دروازہ کھلا اور ایک بوڑی عورت کی شکل دکھائی دی شاید اس کی بہنائی کمزور تھی تب ہی وہ جھک کر بولی کون ہو بیٹی کس سے ملنا ہے جی وہ سٹ پٹاسی گئی پھر سنبھل کر بولی کیا آپ لوگ اس علاقے میں نئے آئے ہیں جی بیٹا ہم ابھی آئے ہیں کیا جالو کو جانتی ہیں آپ جالو بوڑی عورت کا لہزہ تیز ہو گیا وہ شدید حیرت سے رانی کو دیکھنے لگی اور پھر بادبان اپنے سفر کے لیے تیار ہو گیا سمندر سے اٹھنے والی ہوایں عرشے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو محفوظ کر رہی تھی فرحت بکش اور روح میں اتر جانے والی تھنڈی سی ہوائیں بوجل روحوں کے لیے امبیسات کا باعث تھی یوں تو بہت سے لوگ عرشے پر موجود تھے ان میں ایسے بھی تھے جن سے پروفیسر داران اچھی طرح واقف تھا لیکن وہ ان سب سے بینیاز ہو کر دور سے اٹھنے والی سمندر کی لہروں میں گم تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں بھی ان مچلتیوی لہروں کی طرح خیالات کی حلچل مچ ہوئی ہو پھر اس نے ایک طویل سانس لی این اسی وقت کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا وہ چونکر مڑا ایک ادھیڑ عمر کا تندرست و طوانہ شخص اس کے سامنے کھڑا دوستانہ انداز میں مسکرہ رہا تھا میں علیاس ہوں علیاس کاکڑا نام تو سنا ہوا ہے پروفیسر نے چونکر سارے لیا کیا مصروفیت ہے آپ کی پروفیسر داران مسکرہا جی وہ چونکہ پھر سنبھل کر بولا آپ کی ذہن میں یہ فرق کیوں آیا کیا میری شکل پر کچھ لکھا ہوا ہے نہیں پروفیسر نے نفی میں سارے لیا کسی کی شکل پر لکھا نہیں ہوتا تو پھر کتنا بڑا جہاز ہے یہ پروفیسر نے چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا اور اس میں درجنوں لوگ ہیں جو سفر کر رہی ہیں جی ہاں بالکل ان سب کا مقصد خزانے کا حصول ہے یہ بھی سچ ہے میں خود اس میں شامل ہوں اب سنو پروفیسر کا انداز سرسری ہو گیا میں ان تمام لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں ان میں تم بھی شامل ہو مسٹر علیاس رانی کو بڑھی عورت کے انداز پر حیرت ہوئی وہ اسی عالم میں انہیں دیکھتی رہی یوں لگ رہا تھا جیسے رانی نے کوئی عجوبہ قسم کا شاکسانہ بیان کر دیا ہو کافی دیر تک بڑھی عورت اسے دیکھتی رہی پھر بولی تم جالو کو کیسے جانتی ہو جی دو روز قبل ہی ملاقات ہوئی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ لوگ نہیں آئے ہیں ساتھ ہی اس نے گلی کی بھی نشاندہ ہی کی تھی اوہ بڑی بی کا لہجہ تاثر بھرا تھا تو اس نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا کیا مطلب میں سمجھی نہیں آنٹی بڑی بی نے ادھر ادھر دیکھا پھر بولی کیا تم اکیلی ہو جی ہاں اندر آو میں بتاتی ہوں پھر وہ رانی کو ایک کمرے میں لے آئی جہاں دو بچے شرارت بھرے انداز میں کھیل رہے تھے عورت نے انہیں ڈانٹ کر بھگایا انہوں نے رانی کی شکل دیکھی اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی یہ میرے نواسیں ہیں میری بیٹی ایک سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی اب یہ دونوں اور ان کی ماں میرے ساتھ ہی رہتی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا ہاں بڑی عورت نے تھنڈی سانس بھری حالانکہ میرے داماد کے لئے جالو نے بھی بہت کوشش کی لیکن موت تو برحق ہے جالو نے مدد کی رانی چونکی تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے بڑی عورت ہسی اور بولی نہیں میں ہوں میری بیٹی اور یہ دونوں نواسیں بس یہی ہے میرا کمبہ بیٹی اب نوکری کرتی ہے اس وقت بھی وہ فیکٹری گئی ہوئی ہے تو پھر یہ جالو کون ہے یہ سن کر بڑی بی نے ایک طویل سانس لی اور بولی یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے تو اس میں نیم کا درخت تھا جالو سی درخت پر رہا کرتا تھا کیا مطلب رانی کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں وہ درخت پر کیوں رہتا تھا اس لیے کہ بڑی بی زرہ رکی اور پھر رازدارانہ انداز میں بولی وہ ایک جن ہے جن؟ ہاں بیٹی ابھی اس کی عمر زیادہ نہیں ہے تم اسے جن کا بچہ کہہ سکتی ہو ہاں تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا رہی تھی وہ اس گھر میں نیم کے درخت پر رہتا تھا ہمیں اس کے بارے میں کافی دنوں کے بعد معلوم ہوا کیونکہ اس کی طرف سے ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور پھر اچانک ہی ایک دن وہ میری بیٹی کے سامنے ظاہر ہو گیا بس پھر مجھ سے بھی اس کی اسلام دعا ہونے لگی آہستہ آہستہ بچے بھی اس سے مانوس ہو گئی میرے داماد کی بیماری میں جالو نے مالی طور پر بھی ہماری مدد کی اوہ ہاں بس وہ کرائے کا مکان تھا اور ہمیں مجبوری میں خالی کرنا پڑا پھر ہم لوگ یہاں آگئے اب تم بتا رہی ہو کہ جالو نے ہی ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے بھی ملنے کے لیے آئے گا خیر وہ عادت کا اچھا ہے اس میں کوئی شرارت کوئی نقصان دینے والی بات نہیں ہے اگر کرائے کا گھر خالی نہ کروایا جاتا تو میں وہی رہتی جالو کی وجہ سے ہمارے گھر کی بخوبی حفاظت بھی رہتی ہے بڑی بھی بولے جا رہی تھی اور رانی اپنی ہی سوچوں میں گمتی اب وہ جان چکی تھی کہ جالو کو دھاری کے بارے میں کیسے معلوم ہوا اوف خدایا رانی نے گزشتہ رات بھی تو جالو کا سامنا کیا تھا اگر اس وقت رانی پر یہ رات ظاہر ہو جاتا تو اس کا کیا حال ہوتا اب سوال یہ تھا کہ جالو نے دھاری کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تو کیا واقعی دھاری کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا کیا وہ کسی مسئیبت میں گرفتار ہونے والا تھا رانی کا دل ڈوبنے لگا وہ دھاری سے بہت محبت کرتی تھی بادبان نے ساحل کو الویدہ کہا اور اپنے دامن میں کئی افراد سمیت ان کی خواہشات کے ہمراہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس جہاز میں کئی لوگ تھے یہ سب وہ تھے جنہوں نے پروفیسر داران سے خزانے کا نقشہ حاصل کرنے کے لئے کافی پاپڑ بے لے اور پھر آخر کار پروفیسر داران ہی کی امہ پر ان میں سے کچھ لوگوں نے خزانے تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یہ سفر اختیار کیا ان میں علیاس اور جوار کا تھے بوس اپنے تینوں چیلوں کے ساتھ خود بھی نمائی تھا ادھر بونامی سجاد اور اس کے ساتھ دو افراد اور بھی تھے جو اس سفر میں شامل تھے اور ان سب سے وہ شخص اس طرح لا پروا تھا جیسے وہ ان لوگوں سے کتے ہی ناواقف ہو علیاس بے چارہ بگلیں جھانتا ہوا ایک جانب چلا گیا ایک بار پھر پروفیسر کے چہرے پر چٹانو جیسی سکتی اور سنجیدگی تاری ہو گئی وہ آپ ہی آپ بڑھ بڑھایا لگان بھی تو ہے وہ کون دے گا یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی اور پھر فوراں ہی مادوم ہو گئی کیونکہ اس نے خاور کی آواز سنی تھی پروفیسر صاحب وہ چونکر مڑا ہاں برخوردار کیا بات ہے کیپٹن صاحب آپ کو بلا رہی ہیں اوہ ہاں وہ چونکا میں تو بھول ہی گیا مجھے خود بھی اس کے پاس جانا تھا ٹھیک ہے آپ ہو کر آ جائیں پھر میں اور دھاری آپ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں یہ کہہ کر پروفیسر داران نے چمرے کا بیگ سنبھالا اور آگے بڑھ گیا نہ جانے کیوں اب یہ بیگ ہما وقت وہ اپنے ساتھ ہی رکھتا خاور نیچلے حصے کی طرف چل دیا اس کا روخ کیبن کی طرف تھا دوسرے دن کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا اس دوران مسافروں کو عرشے پر آنے کے بعد ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سمندری سفر پر رما دما ہیں ورنہ جہاز کے نیچلے حصے میں پوری دنیا بات تھی کسی بھی روخ سے یقین نہیں آتا کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے یہ بھی دوسرے ہی دن کی بات ہے جب جوارکا اور علیاس دائننگ ہال کے ایک ٹیبل پر کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے پھر کافی مانگوائی گئی اور جوارکا نے کپ ہونٹوں سے لگا کر چسکی لیتے ہوئے کہا مسٹر علیاس بس ایک بات کہوں ہاں بولو کیا تم کچھ محسوس کر رہے ہو میں سمجھا نہیں کچھ ایسا جو الگ سا ہو نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں اچھا جوارکا نے ایک طویل سانس لی علیاس نے گوھر سے اس کی طرف دیکھا تم کیا کہنا چاہتے ہو میں اس احساس کو کوئی نام دینے سے کاثر ہوں جوارکا نے ایک لمبی سانس کھینچی البتہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اس کا معاملہ بھی کچھ عجیب سا ہے کیا چمڑے کا بیگ کیا مطلب اس سفر کو آج دوسرا دن ہے اور میں کل ہی سے نوٹ کر رہا ہوں کہ پروفیسر جہاں بھی جاتا ہے اس کا چمڑے کا بیگ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو پھر علیاس بولا ایسا کیوں ہے جوارکا تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا اگر اس میں خزانے کا نقشہ ہے تو پھر اب اسے ساتھ لے کر پھرنے سے کیا فائدہ ہاں یہ بھی بات ہے علیاس سر ہلا کر بولا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کوئی خاصی معاملہ ہے جوارکا نے جواب دیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر لیتا ہوں جو بعد میں اکثر بڑی باتوں کے مترادف ہوتی ہیں موقع نکال کر میں اس کا بیگ ضرور چیک کروں گا اسی ڈائننگ ہال میں ایک کونے والی میز پر باس اور اس کے تینوں ساتھی بھی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہی تھے رامی نے کہا باس کیا ہم وہ خزانہ حاصل کر سکیں گے باس کا موڈ اچھا تھا وہ مسکراتے ہوئے بولا میں نجومی نہیں ہوں ابھی تو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے تو پھر یہ سفر کب ختم ہوگا یہ جانی تھا میری صبح پروفیسر صاحب سے بات ہوئی تھی باس نے کہا ان کا کہنا تھا کہ بارہ دن کا مسلسل سفر ہے اس کے بعد ہی ہم اس جگہ پہنچیں گے جہاں وہ خزانہ موجود ہے تو کیا ہمیں اسے سمندر سے نکالنا ہوگا نہیں باس نے نفی میں سر ہلایا ہمیں سمندر میں نہیں اترنا پڑے گا تو پھر شاید کوئی جزیرہ ہے جہاں وہ خزانہ مدفون ہے جزیرہ؟ شابو کے مو سے نکلا اور وہ خزانہ نہ جانے کیسا ہوگا اگر مہا جنگلی جانور موجود ہوئے تو کیا ہوگا باس نے اتمنان بھرے انداز میں کہا تو کچھ نہیں بس ہم تمہیں ان کے حوالے کر دیں گے رانی جب بڑھی عورت کے گھر سے نکلی تو وہ پریشان کن خیالات کا شکار تھی کئی طرح کے اندیشے اسے گیرے ہوئے تھے وہ جانتی تھی کہ دھاری اب اس کے ساتھ نہیں کیونکہ وہ تو اب شہر میں ہی نہیں رہا نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مشکل میں فانس جائے جالو جو کچھ بھی تھا رانی اسے ذرا بھی نہیں ڈری بلکہ دھاری کے متعلق جو کچھ اس نے کہا بار بار وہ ہی رانی کے ذہن میں گونج رہا تھا آخر وہ کہاں چلا گیا کم از کم وہ رانی کو بتا کر تو جاتا انہی سوچوں میں گم وہ گھر جانے کی بچائے ایک بار پھر اسی درخت کی طرف آ نکلی اس نے درخت کی اوپری شاکھوں کی طرف بھی جھان کر دیکھا لیکن جالو لا پتا تھا نہ جانے کیوں رانی کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبانے لگیں اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں درخت سے مخاطب ہوئی جالو میرے بھائی تم انسان ہو یا جن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ سب ہی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں میرے بھائی تم تو دھاری سے واقف ہو اس کے بارے میں جانتے ہو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے بس تم خیریت کے ساتھ اسے واپس لیاؤ اگر وہ خطرے میں ہے تو اس کی مدد کرو خدا کے لئے ایک بہن کی فریاد سن لو کہاں ہو جالو ہر کوئی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ دبلہ پتلا نوجوان معمولی سے کپڑوں میں ملبوس دن بھر سے ہی جہاز کی صفائی اور ستھرائی میں مصروف دکھائی دے رہا تھا بوس اس میں کافی دلچسپی لے رہا تھا نوجوان اس وقت بھی عرشے پر موجود تھا اس کے ہاتھ میں ایک صافی تھی اور وہ عرشے کی ریلنگ کو رگڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ ہر کسی کی نگاہوں سے لا پروا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ بوس اسے اس وقت بھی گوھر سے دیکھ رہا تھا رامے اس کے برابر میں ہی موجود تھا بوس یہ آدمی تھکتا نہیں ہے ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں بوس نے گردن ہی لائی ہمارے کام کا آدمی ہے تو پھر کیا خیال ہے ہاں سوچ رہا ہوں کہ اسے بھی اپنے گروہ میں شامل کر لوں بوس نے کہا ہاں لگتا تو کام کا آدمی ہے رامے نے سارے لائے پھر بوس کچھ سوچ کر اس کے قریب آ گیا وہ اب بھی مست ہو کر صفائی میں لگا ہوا تھا سنو بوس نے پکارا وہ چونکر مڑا تم تھکتے نہیں ہو ہاں بلکل تھکتا ہوں وہ فوراں بولا رات شاید اس لئے بنائی گئی ہے کہ اس میں آرام کیا جائے اوہ بوس چونکا کافی اکلمندی کی باتیں کرتے ہو ہاں لیکن ہوں صفائی والا اس نے مو بنایا بس میری قسمت قسمت تو بنانے سے ہی بنتی ہے بوس کا لہجہ معنی خیز تھا اور تم خود کو اس طرح زائع کر رہی ہو تو پھر میں کیا کروں ہمارے ساتھ آجو بوس آہستہ سے بولا چند ہی دنوں میں مالا مال ہو جاؤ گے اور ایش میں زندگی گزرے گی اچھا تم کیا کام کرتی ہو دوسروں کے مال پر ہاتھ ساف کرتی ہیں بوس نے مکاری سے ایک آنکھ تبائی بہت سے دو نمبر کام ہمارے کام کا حصہ ہیں اوہ وہ چونکا پھر آہستہ سے بولا ٹھیک ہے میں یہ کام چھوڑ کر تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا گوڈ نام کیا ہے تمہارا جالو میرا نام ہے جالو اس نے آہستہ سے کہا پروفیسر کافی الڈ تھا آج تو اس کا سارا دن ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا وہ اب کافی تھک چکا تھا چنانچہ وہ اپنے حصے کی طرف آیا جہاں دھاری اور خاور بیٹھے ہوئے تاج کھل رہے تھے پروفیسر داران دھم سے کرسی پر بیٹھ گیا اوف کیا ہوا پروفیسر صاحب آپ تھک گئے خاور نے پوچھا ہاں فرزند پروفیسر نے کہا میں بار بار کنٹرول روم کی طرف جا رہا تھا پھر وہاں سے عرشے پر دراصل ہمیں ہر صورت میں صحیح سمت سفر کرنا ہے اگر ذرا بھی بہکے تو پھر بری طرح بھٹکنے کا خدشہ ہے جی ہاں یہ تو ہے خاور نے سر ہلایا واق گئی دھارین نے دخل دیا آپ کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے ارے کچھ نہیں اپنی بہتری کی طرف گامزن ہے یہ تھکن تو مجھے مزہ دے رہی ہے بہت لطف آ رہا ہے مجھے آپ کی کیا بات ہے پروفیسر نے ایک بار پھر اپنا بیگ اٹھا لی اور بولا چلو یار کافی کا ایک دور ہو جائے وہ دونوں بھی اٹھ کڑے ہوئے جلد ہی وہ کافی ہاؤس میں موجود تھے یہاں جالو ٹیبل اور کرسیوں کی صفائی میں مصروف تھا اس نے ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھا اور دوبار اپنے کامیں مصروف ہو گیا پروفیسر نے اس پر ایک اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی کافی آئی تو پروفیسر بولا آج تمہارے سفر کا چھٹا دن شروع ہو چکا ہے جی ہاں مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے آدھا سفر تیہ کر لیا ہے اور آدھا واقعی ہے پروفیسر نے سارے ہلایا جی ہاں بالکل خیر یہ دن بھی گزر جائیں گے اور ہم اس جگہ جا پہنچیں گے کہ جس کے لئے اتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا ان دونوں نے سارے ہلایا این اس وقت جالو ان کے قریب آ گیا پھر وہ پروفیسر کی طرف دیکھ کر بولا جناب آپ کا بیک بھی ساف کر دوں پروفیسر نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بولا نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے ارے مٹی اور گرد میں ہو رہا ہے لائیں میں ساف کر دیتا ہوں مجھے تو اسی کام کے لئے رکھا گیا ہے یہ کہہ کر جالو نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن پروفیسر نے بیک کو خود سے چمٹاتے ہوئے کہا ارے رہنے دو بھائی میں خود ساف کر لوں گا تم بس اپنا کام دیکھو جی اچھا آپ کی مرضی جالو نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا دھاری نے بڑے غور سے یہ منظر دیکھا پھر اس نے کافی کا سپ ہونٹوں سے لگایا تو اس کی آنکھوں میں سوچ کے سائے لہر آ رہے تھے عرشے بھر کافی دیر سے وہ تینوں موجود تھے وہ ادھر ادھر کی بے ٹکی باتوں میں مصروف ہو کر اس وقت شام کے دلکش منظر کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اس وقت سمندر کا رنگ جامنی مائل ہو رہا تھا اور جب لہریں اٹھتی تو ان کے کنارے سورج کی گلابی رنگ کو چھو کر ایک الگ ہی تاثر دے رہے تھے بس یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف کوسے کذا کے رنگ بکھر گئی ہوں ایسے میں جانی نے جھنجلا کر کہا یار پہلے وہ نقشہ ہماری جان کا وابال بنا ہوئے ہے اور اب اس پروفیسر کا بیگ عذاب بن گیا ہے ہاں ٹھیک ہے رہے ہو رامے نے سرے لیا زندگی میں سکون تو ہے ہی نہیں یہ پروفیسر بھی تو عجیب بنتا ہے شابو مو بنا کر بولا کبھی اس کا کوئی روپ سامنے آتا ہے اور کبھی کوئی ایسا مت کہو رامے بولا اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت ہمارا نا خدا ہے اس ناو کی بھاگ دوڑ اب اسی کے ہاتھ میں ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو جانی نے سرے لیا اگر یہ کہا جائے کہ ہم اب کٹ پتلی ہیں اور ہماری دور اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ بات بالکل درست ہے آخر اس بیگ میں کیا ہو سکتا ہے کچھ اندازہ نہیں رامے بڑ بڑایا باس نے تو آج رات کا پروگرام منائے ہے شابو آستا سے بولا لیکن وہ بدبخت تو تو کیپٹن کے پاس جب انجن روم میں جاتا ہے تو تب بھی وہ بیگ اس کے کندے سے لٹکا ہوتا ہے ہاں یہ تو خیر ٹھیک بات ہے وہ بیگ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے ہاں رات میں وہ بے خبر ہوتا ہوگا کیونکہ اسے دن بھر تو دوڑ دھوپ میں ہو جاتی ہے اس لئے باس نے رات کا وقت منتخب کیا ہے رامے نے اس بات میں سرحلا دیا پھر وہ زیرے لب بڑ بڑایا خدا جانے اس کہانی کا انجام کیا ہوگا اسی رات جب سمندر کی لہریں آگے بڑھنے والے جہاز سے ٹکرا کر بے پناہ شور مچا رہی تھی چاروں طرف سناٹے کا راج تھا لیکن اسے سناٹہ کہنا تو درست نہیں ہوگا عرشہ بیران ضرور تھا لیکن ان سمندر کی موجوں اور تیز قسم کی سرد ہواوں نے گویا رات کا دامن چیر کر رکھ دیا اچانک کسی جانب سے ایک سایا نمودار ہوا وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں قدم آگے بڑھا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا رخ کیبنوں والے حصے کی طرف تھا جہاں جہاز کے مسافر اس وقت نیند کے ایک اور سمندر میں گوتا زن تھے اب وہ سایا ایک کیبن کے پاس رکھ چکا تھا اس نے آہستگی سے کیبن کا دروازہ کھولا یہ رامے کا کیبن تھا اور اس چھوٹے سے کیبن میں اس کے خراتے زور و شور سے گونج رہے تھے وہ سایا اب مزید محتاط انداز میں آگے بڑھا رامے سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اس نے نچلے دھڑ پر ایک موٹی سی چادر تانی ہوئی تھی سایا اب اپنی جیب میں کچھ ٹٹول رہا تھا پھر جلد ہی اس نے ہاتھ باہر نکالا اس کے ہاتھ میں رومال تھا جسے پھیلا کر اس نے کوئی چیز رومال پر ڈالی اور اب اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ رامے کے چہرے کی طرف بڑھ رہا تھا سایا نے رومال رامے کے چہرے پر پھیلایا اور پھر شاید چند ہی لمحوں کے لیے رامے نے آنکھیں پوری طرح کھولنی اس کا وجود تڑپا لیکن سایا کا ہاتھ تو آہنی لگ رہا تھا رامے کی یہ تڑپ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی جلد ہی وہ بے جانسہ ہو کر بستر پر ڈھیر ہو گیا یوں لگ رہا تھا جیسے اب اس میں زندگی کی کوئی رمک باقی نہ ہو سایا نے اسے اچھی طرح دیکھا بھالا اور پھر مطمئن ہو کر اس نے چادر ہٹائی پھر وہ سایا جھکا اب رامے اندھا ہو کر اس کے قدے پر لڑک چکا تھا سائے کو دکت کا سامنا تو تھا لیکن اس نے اپنی قوت جمع کر کے اپنا رخ گھما دیا جلد ہی وہ کیبن سے باہر آ چکا تھا رامے اس کے قندے پر لڑا ہوا تھا اور اس کا رخ عرشے کی طرف تھا بوس اب تک جاگ رہا تھا وہ دراصل آج اس بیک کا راز معلوم کر لینا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ نیند کی دیوی کو بار بار اپنے سرہانے سے ڈپٹ کر بھگا رہا تھا یوں بھی سفر کے دوران نیند کا کچھ زیادہ ہی زور ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے آپ سے باقاعدہ جنگ کرنی پڑی اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور روٹ کھڑا ہوا اسے پورے یقین تھا کہ رات کے اس سمیں سب ہی پوری طرح نیند میں مدھوش ہوں گے خود پروفیسر داران بھی وہ اپنے کیون سے باہر نکل آیا وہ محتاط انداز میں قدم اٹھا رہا تھا اس معاملے میں وہ خود ہی میدان میں اتر رہا تھا کیونکہ کسی اور کو ساتھ رکھنے سے کام بگڑ سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ اس رہداری کے آخری سرے پر پروفیسر داران کا کیبن تھا پروفیسر داران کے کیبن کے سامنے پہنچ کر وہ رکا اس نے یہ آہنی دروازہ کھولا کسی قسم کی آواز کیا بغیر وہ اندر داخل ہو گیا اس نے چاروں طرف نظر ڈالی اور پھر اس کی خوشی کی انتہانہ رہی بستر پر پروفیسر داران پوری طرح موٹا کمبل تان کر سو رہا تھا جبکہ اس کے قریب ہی کرسی پر بیگ موجود تھا ہاں وہی چمڑے کا بیگ جو گزشتہ چھ دنوں سے پروفیسر اپنے ساتھ لٹکائے پھر رہا تھا بوس نے ایک نگاہ بستر پر ڈالی اور پھر اس جانب سے مطمئن ہو کر اس نے ہاتھ بڑھا کر بیگ اٹھا لیا وہ اب کیبن سے باہر آ چکا تھا لیکن پھر جیسے ہی وہ مڑا بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا سامنے کوئی موجود تھا اور اسی کو گھو رہا تھا وہ سایہ اب رامے کا وزن اٹھانے کا عادی ہو چکا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ اب اس کے قدموں میں دوبارہ سے استحقام آ چکا تھا اس کا رخ اب ارشے کی طرف تھا ایک آدھ بار اس نے رک کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی پھر ہر طرف سے مطمئن ہو کر وہ آگے بڑھتا چلا گیا پھر ارشے کے کنارے پر آ کر اس نے رامے کے جسم کو آگے کی طرف چکایا اور پھر سایہ اسے ارشے سے پیچھے دھکیل چکا تھا پھر سایہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے رامے کا بے جان سا وجود اگلے ہی چند لمحوں میں سمندر کی تھاٹھے مارتوی لہروں نے دبوچ لیا بس ایک چھپاک کی آواز ضرور ابری تھی اس کے بعد پھر سے فضاء خاموش ہو گئی سایہ نے جھک کر دیکھا سمندر برابر ہو چکا تھا لہروں نے رامے کا وجود نکل لیا سایہ نے دونوں ہاتھوں کو جھاڑا اور زیرے لب بڑھ بڑھایا میں نے آج پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا ہاں یہ میرے وجود کے لیے پہلی سیڑھی تھی